موسیقی 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 کی اس طبقے کو کیا کہیں گے جو اپنے آپ کو دیندار بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور غلط راستوں کا ہم سفر بھی بنتا ہے نئے سال کے جشن میں اس طرح کے لوگوں کی شرکت رہی کچھ امیر تو یہ ہر سال اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہو کر اپنے آپ کو بڑے سٹیٹس والے مسلمان ہو کر غیروں کی تہذیب اکتیار کرنا بھی فکر سمجھتے ہیں اب کسی کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتے اگر سچائی کو اجاگر کریں گے تو ایک طرح کی دشمنی کرنا شروع کر دیتے ہیں بجائے اپنی گلتی پر توبہ کرتے ہیں بدلہ لینے کے منصوبے بنائے جاتے ہیں کبھی اپنے آپ کو تنائی میں بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ کس دشاہ میں ملت کا نوجوان تبقہ جا رہا ہے جس کے ہاتھوں میں ملت کا مستقبل ہے اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو ملت کا مستقبل سوارتے ہیں پر کیا یہ لوگ سواریں گے کیا اللہ ان سے دین کا کام لے گا علماء دین کو سنجیدگی سے بیٹھ کر سوچنا ہوگا کیونکہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اب دینی رہنماوں میں بھی تباہ ہوتے سماج پر زیادہ دماغ خپانا نہیں چاہتے بلغام کے کچھ مسلم علاقوں میں ایسے بھی واقعہ دیکھنے سننے کو مل رہے ہیں جہاں غلط کاموں کو خاموشی کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے اور دیکھنے والی بھی تماشگیر بن کر خاموش ہیں اللہ نے پردے کا حکم اس لیے دیا کہ فہش حریانیت کا خاتمہ ہو عورت کی خوبصورتی کو چھپا کر رکھا جائے کہتے ہیں کہ عورت اپنے قدموں کو بھی آئیستہ رکھے تاکہ قدموں کے آہر سے عورت کی خوبصورتی کا انداغہ نہ لگایا جائے لیکن آج کل کے ماحول نے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کالیج کے لڑکیوں سے لے کر شادی شدہ خواتین تک فہش حریانیت کے فتنوں میں معاشرہ ملوث دیکھا جا رہا ہے آخر کن کن باتوں کا تذکرہ کیا جائے پھر شکایت ہمیں رہتی ہے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر ازادتی کی جاری ہے جبکہ تمام سرکشی کی سرودوں کو ہم نے پار کیا ہوا ہے خیر آج مختصر تفسرہ کل کے نئے سال کے جشن کے بعد سامنے آتی تصویروں پر تھی ذمہ داران کو چاہیے کہ یوں خاموش اختیار کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا خاص کر دینی رہنماوں کو آگے بڑھنا ہوگا محض مزاکرے مجلسے بحض مباسے کے وجہ ٹھوس اخدام ہو روزانہ ایک قدم معاشرہ تباہی کی اور بڑھ رہا ہے نوجوان لڑکا لڑکی کی تربیت کے ورکشاپ ہو پھر آپ اپنے مسلک ہی کہ کیوں نہ ہو کسی طرح اس معاشرے کو بچانا ہوگا اگر اسی طرح سماج میں خاموشی کا مزارہ کرتے رہو گے تو ہر ایک گھر اس نحوصت کی زد میں آ سکتا ہے اکثر مجھے کہا جاتا ہے تم نیوز کی جگہ نصیحت کرتے ہو کیا تم علیم الدین ہو یقینہ میں علیم الدین نہیں ہوں پر ہر فرد اسی طرح خاموش برائیوں کو بڑھتے دیکھتا رہے گا تو کسی کو تو بولنا ہوگا کیا ہر فرد کو علیم الدین ہونا ضروری ہے سبھی جانتے ہیں نماز پانچ وقت پڑھنا ہے شراب نوچے حرام ہے سود جھوٹ گلت ہے کیا اس پر بات کرنے کے لیے بھی کسی مدرسے سے سنت لینا ہوگا کیا مولویوں کو ہی اجازت ہے کہ برائیوں پر بولے تمام شہر اکریوں گاؤں میں کمیٹیاں بنایا تھا کہ برائیوں پر نکیل کسی جائے کچھ تصویریں نئے سال کے جشن کی دیکھنے واز سوچ کے ایک بار پھر اس پر بولوں کیونکہ امت کی نوجوان نسل غلط راستوں پر چل پڑی ہے پورے ناسہی پر اکثر کا رکھ اس طرح کوتا دکھائی دے رہا ہے یا خاموشی سماج کو لے ڈوبے کی تنا ضرور آج کا موضوع کیسے لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اب ہم خبروں پر ایک نظر کنر ماراتھی تنظار پھر سے بڑھتا جا رہا ہے بینگلور میں بھی کنر بورڈ نہ لگانے پر کنر تنزیموں کی جانب سے توڑ فوڑ کی جاری ہے اور اس کا ویڈیو وہ بھی کافی وائرل ہوچکا ہے بلغام میں بھی اسی طرح کے اشتہار بورڈوں پر کنر ساٹھ فیصد ہونا چاہیے ایسا حکمہ کارپوریشن کمیشنر کی جانب سے دیا گیا پچھلے کچھ دنوں سے کنر تنظیموں کی جانب سے اتجاج کیا جا رہا ہے بلغام میں ماراتھی لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور مہراشت گوہ سے آنے والے لوگوں کے لیے کنر کے ساتھ دیگر زبانوں میں بھی بورڈ لگائی جائے اسی مانگ ماراتھی تنظیموں کی جانب سے کی جائے دیتی لیکن آج کچھ شرپسندوں کی جانب سے کنر پرچم جلانی کی وارداد سے معاملہ اور بھی حساس ہو چکا ہے حاصل اتلا کے مطابق سلگا گاؤں میں کنر پرچم جلانی کی وارداد پیش آئی جن پر کارپوریشن کمیشنر کی جانب سے آج اتجاج کیا گیا اور سڑکوں پر دھرنا دیتے ہوئے ٹائر جلائے گے ٹائر جلائے گے موسیقی موسیقی آج وزیر لک紹ی بڑھ کر نے کنر پرچم جلانی کی خبر اب تک حاصل نہیں ہوئی ہے کہا اور جو بھی شرپسند ناثیر ہیں ان پر کاروائی کی جائے گی کہتے ہوئے ماراتھی سکولوں کا ذکر کیا اور کہا کہ اب ماراتھی لوگ بھی اپنے بچوں کا کنرہ سکولوں میں داخلہ لے رہے ماراتھی سکولوں میں اب دائداد گھڑتی جا رہی کہا اس بیان کے بعد کچھ ماراتھی لوگوں میں نارازگی دیکھی جاری موسیقی 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 موسیقی